لیکن حضرت کا ایک مرید تھا میں آپ کو اس دور کے حوالے سے باب سنا رہا ہوں اسی سکھ عورت پہ آشک ہو گیا لیکن کیا تھا اللہ نے زنا سے بچائے رکھا اللہ نے حفاظت فرمائی موقع ہی نہیں ملا حضرت ایک دن کیا ہوا باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خامد ہے نا وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہے ہیں اس کو پوچھتا ہے تو کتے چلے ہیں اس نے کہا میں ادھرہ تین دن نہیں جانا پہ گیا میں جمعن ہوا پسا مانگا بڑا خوش ہوا اس نے کہا لہے بھئی تین راتیں مل گئی مو کالا کرنے کو ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خامد نہیں ہے تو آنا وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا بس پھر میں جاؤں گا وہ جب گاؤں سو گیا نا جب گیا تو کیا دیکھتا ہے سیکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پیرا دے رہا در کے بھاگ گیا وہ کے لئے دن پھر پیغام آیا آیا ہے نہیں تو اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن ترا خامد بھی آگیا ہے اس نے کہا بے وکوفہ وہ تیرے اندر کا ڈر ہے وہ نہیں آیا اس نے جمعہ کوئی آنا ہے آج رات کو ضرور آنا ہے وہ رات کو نہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے سیکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے پھر ڈر کے بھاگ گیا وہ کے لئے دن پھر پیغام انہیں کہیں سالوں کا انتظار تھا تین راتیں ملیں ہیں دو تو نے ضائع کر دی کیوں نہیں آیا اس نے کہا میں آیا تھا اسی وقت تو سیکھ بھی آیا تھا تیرا خامد دروازہ کھول کے اندر جا اس نے کہا وہ نہیں آیا وہ جمعہ کو آئے گا لیکن آج آخری رات ہے کئی سالوں کا انتظار ہے ضرور آنا تو آج وہ جمعہ رات تھی نا پینا دو تھے محفل اندیسی انہیں کہا چلو محفل تے جانے ہیں لنگر شنگر کھا گیا لنگر شنگر کھا گیا محفل ہو گئی جو مجھے چھڑان لگا تھے آپ نے آت پڑھ لے آپ نے فرمایا سنگیہ آباز آجا 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 سنگیہ آкольку آ راہی سیکھ بنا رہی اور میں آپ کو کس ہی کنی میں آپ کو اپنی متاتا تو پتہ نہیں میرے باپ بینے میں انہوں کی نیوری بچایا بہت گناہ گار لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نسبت کا فیاد ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوئے بہت گناہ گار ایک کرم صرف باپ بینے دنیا جو نام بولتا پہ ہے صرف باپ بینے بچا لیا باقی کاری کوئی باقی کاری فرمای باہت آجا کنیوری سیکھ بنا نہیں سکتا یہ باقی نہیں ہے ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے یہ ہماری باتیں ہو رہے ہیں جو پاک ہوتے ہیں ان کو خیالوں پہ بھی گریفت ہوتی ہے وہ لکھایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے دم شم کر دے سن لوگ کا وہ بیٹی آئی بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی بس اسی وقت سزا مل گئی چہرہ بگڑ گیا بندر کا چہرہ بن گیا کیا کیا جلدی جلدی مو چھپا کے لوگوں کو باہر بھیجا دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا نمازیں پڑھتے رہے دن بھی روئے رات بھی روئے اگلے دن فجر پڑھ کے لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چہرہ دیکھا تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانیم لوٹ آیا تھا لیکن ابھی بھی نقوش بندر کے تھے ٹھیک ہے جو باہر لوگ بھی آئے حضرت نے کہا بھئی میری طبیعت نہیں ٹھیک آج بس آستہ نہ بند رہے گا وہ چلے گئے سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے رات بھی روتے رہے دوسری صبح آئی پھر چہرہ دیکھائے کافی انسانیت کی جانیم لوٹ آیا تھا چہرہ لیکن ابھی بھی نقوش موجود تھے تیسرا دن پھر اسی اب باہر بغداد شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں وہ یہ حضرت تبوہ کیوں نہیں کھول دے دیا سارا دن روئے ساری رات روئے اگلے دن جناب پھر وہ آئی نہ دیکھا تو چیرہ انسان کا ہو چکا تھا حضرت نے وہ اپنے آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنہد بغدادی کا خط لے کے آیا آپ نے خط کھولا تو پڑھا اس میں لکھا گیا تھا وہ کہا کہا اگنے جو کریئے تین دن ہو گیا تو ابھی بان کے تیرا محل تو انڈیا تھا اگنے جو کریئے تین دن ہو گیا تو ابھی بان کے تیرا محل تو انڈیا تھا اہمی تو نہیں میاں صاحب نے کہا تھا میرا پیر مرید داندر سے روتے رہتا اور میں آپ کو حقیقت بتا رہوں حضرت جو آج کل یہ گندی ہوایں چال رہی ہیں اگر بچنا چاہتے ہو حضرت اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا بچ جاؤ گیا